دوستو آج ہم حضرت سلیمان اور ملکہ بلکیس کا واقعہ جانیں گے اس واقعہ کو دیکھ کر آپ کا ایمان تاجہ ہو جائے گا اور آپ کو کئی ایسی جانکاری حاصل ہوگی جو ساید آپ کو کبھی معلوم نہیں ہوگی تو اس واقعہ کو پورا جرور دیکھیں ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا سبھی انسان جانور پرندے اور جنات دربار میں حاجیر تھے لیکن ایک پرندہ جس کا نام حدھود تھا وہ دربار میں موجود نہیں تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دربار میں حاجیر نہیں ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ناراج ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی گیر حاجیر ہونے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتایا تو میں اسے سجا دوں گا کچھ دیر بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کہا تھے تو ہدھود نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی میں نے آج ایک سلطنت دیکھی جہاں ایک ملی کا حکومت کرتی ہے اور وہاں کے رہنے والے لوگ سورج اور چاند کو خدا مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں دوستوں ویسے تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کو مانتے تھے لیکن ہدھود حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے زیادہ خدمت کرنے والا اور قریبی پرندہ تھا پھر ہدھود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی کا کی حکومت کے بارے میں سب کچھ بتایا آج بھی یہ واقعہ تاریخ میں مسہور ہے جسے ہم سبا کی رانی ملی کا بلکیس کے نام سے جانتے ہیں ہدھود نے بتایا کہ ملی کا بلکیس ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر اپنی حکومت چلاتی ہے اور جو کچھ ایک بادساہ کے پاس ہونا چاہیے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے لیکن وہ اور اس کی قوم چاند سورج اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں اور اسے اپنا خدا مانتے ہیں اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملی کا بلکیس کے نام خط لکھا اور ہدھود اس خط کو لے کر ملی کا بلکیس کے پاس پہنچا قرآن سریف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خط لے جاؤ اور ملی کا بلکیس کے پاس اس خط کو گرا دو اور تم دور ہو کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتی ہے اس کے بعد حضرت وہ خط لے گیا اور ملی کا بلکیس کی گود میں گرا دیا جب ملی کا بلکیس نے خط کو دیکھا تو اس نے اپنے سبھی درباریوں کو جمع کیا اور پڑھنے کے بعد کہا اے لوگوں مجھے یہ خط خود کو اللہ کے نبی کہنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے اور انہوں نے اس خط میں ہمیں اپنی دین کو قبول کرنے کی دعوت دی ہے خط کو سنا کر ملی کا بلکیس نے اپنے درباریوں اور سرداروں سے مسورہ لیا تو وزیروں نے کہا کہ ہم بہت طاقتور ہیں ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کرنی چاہیے اس وقت ملی کا بلکیس نے اپنے وزیروں اور درباریوں کو سمجھایا کہ جنگ کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ جنگ سے صرف نقصان ہونے والا ہے اس میں کسی طرح سے ہمارا فائدہ نہیں ہے ملی کا بلکیس نے کہا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کچھ کھا جانے اور کچھ توفہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیج دیتے ہیں اگر وہ سچ میں اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے اس توفے کو قبول نہیں کریں گے اور ہم لوگوں کو اپنے دین میں پھر سے داخل ہونے کے لیے نہیں کہیں گے اور اگر وہ صرف بادساہ ہوں گے تو ہمارے توفے کو قبول کر کے ہم سے دوبارہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے نہیں کہیں گے اس کے بعد ملی کا بلکیس نے ہر طرح کے خزانے اور توفے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجنے کا انتجام کر لیا خودہود یہ سب دیکھ کر ترنت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاجر ہوا اور انہیں یہ سب کچھ بتایا کچھ دنوں کے بعد جب ملی کا بلکیس کے خادم سبھی توفہ اور خزانہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملی کا بلکیس کا توفہ واپس کر دیا اور فرمایا کہ میرے اللہ نے جو دیا ہے اس کے آگے دنیا کی کوئی دولت اور خزانہ کسی کام کا نہیں دوستوں ملی کا بلکیس کا تخت اسی گج لمبا اور چالیس گج شوڑا تھا اس تخت میں سونا چاندی ہر طرح کے ہیر جوارات لگے ہوئے تھے جب سبہ کی ملی کا بلکیس کے توفے اور خزانے کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس کیا تو ان وزیروں نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ملی کا بلکیس سے کہو کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس پر ایمان لائے اور اس کی عبادت کرے اور میری بارگاہ میں آ جائے اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ اے درباریوں تم لوگوں میں کون ایسا ہے جو ملی کا بلکیس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں حاجیر کر دے دربار میں سے ایک بڑا جن بولا حضور اس تخت کو میں آپ کی بارگاہ میں دربار ختم ہونے سے پہلے حاجیر کر دوں گا میرے پاس وہ قابلیت ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اور جلدی کون لا سکتا ہے یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر بہت بڑے ولی تھے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا حضور میں ملکہ بلکیس کی تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے حاجیر کر سکتا ہوں اس کے بعد حضرت آسیب نے اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے سبا کی ملکہ بلکیس کی تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا اور وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے کرسی کے پاس آ گیا وہ تخت جمین کے نیچے سے ہوتے ہوئے ایک پل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں آ گیا دوستو یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی سان تو آپ انداجہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی کیا سان ہوتی ہوگی اس کے بعد خادموں نے واپس آ کر ملکہ بلکیس کو سارا معاملہ بتایا تو ملکہ بلکیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں حاجر ہوئی اور اپنے تخت کو بھی وہاں پر دیکھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر بولی بے سک آپ اللہ کے نبی ہیں اس کے بعد ملکہ بلکیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ پر ایمان لے آئی